اسلام علیکم مجھے میں ہوں شاملہ اس وقت جو ہے ہوا یہ ہے کہ دس لاکھ جو ہندو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں میرے پاس جو ہے اس کے بہت سے ثبوت مجھود ہیں کچھ ایسی رپورٹ مجھود ہیں جو کہ تمام انتحاقا جو ہندو تھے جن کی یہ کوشش تھی کہ ہندوستان میں سے بارت میں سے جو ہے تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اور جن کی یہ کوشش تھی جن کے یہ پلان بنائے جا رہے تھے جو ایسا کہہ رہے تھے کہ دوزار اکیس تک تمام تر جو مسلمان ہیں وہ جو ہے ہندوستان سے ختم ہو جائے گے اب دیکھیں ہوا کچھ اس طرح ہے کہ دس لاکھ جو ہندو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں ان کی تعداد کیا ہے اور کس وجہ سے جو ہے یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں تمام تر تفصیلات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو جو ہے لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ لوگ جو ہے میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں مزید تو میرا سیٹوارڈ چینلنج جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جیسے ہی ہندوستان کے اندر ویڈیو پی کی گورن بیٹ آئی تو انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا کام شروع کیا مسلمانوں پر ظلم کیے گئے ان پر زمین جو ہے ہندوستان کی زمین تنگ کر دی گئی اور ان کو جو ہے اپنے ملک سے نکالنے کے لیے بڑپور کوششے گئی گئی ان پر ظلم کیے گئے ان کو ان کی مساجد سے نکالا گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کے گھروں میں جا کے جو ہے ان کی پولیس نے ان کو مارا اور بہت سے جو ہے ان لوگوں پر ظلم کیے لیکن جو ہے اب ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں یہ ایک چیز جو ہے یہ تمام جو ہندو ہیں وہاں پر انتخاب ہند ہندو جن کی یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے ختم کیا جائے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے دوزاری کس تک تمام مسلمانوں کو ہندوستان سے جو ہے وہ ختم کر دیں گے ان لوگوں نے صرف مسلمانوں کو ختم کرنے کی نہیں بات کی ان لوگوں نے جو ہے اس سائیت کو ختم کرنے کی بھی بات کی ان کی یہ کوشش دیکھ کہ اس ہندوستان میں صرف ہندو آباد ہوں اور ہندو کے علاوہ جو ہے جو لوگ ہندو نہیں قبول کرتے ہندو مذہب کو نہیں قبول کرتے ہم لوگ جو ہے اس کو اس ملک سے نکال دیں گے اس کو ملک بدل کر دیں گے لیکن اس وقت جو ہے وہ اسلام اس طرح وہاں پر جو ہے پھیلنا شروع ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کے وہ قابو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گئے اور یہ لوگ جو ہیں آپ جو ہیں سر پکت کر اپنا بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کس طرح لوگوں کے اندر جو ہے اسلام پھیل رہا ہے میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی ویڈیوز دکھاتا ہوں جس میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں دوزار انکیس تک جو ہے تمام طرح جو مسلمان اور عیسائیت ہیں ان کو ہندوستان سے ختم کر دے گئے لیکن یہ وہی جو ہے دوزار انکیس ہے اور یہاں پر جو ہے مسلمانوں کی جو تداد ہے وہ جو ہے دس لاکھ بڑھ گئی ہے ایک سال کے اندر اور جو آپ کو میں ریپورٹ یہ اس وقت ہی دکھانے جا رہا ہوں یہ دوزار چودہ کی ریپورٹ ہے آج سے کچھ دیر پہلے کی ریپورٹ ہے جب ان کی یہ پلانک تھی کہ ہم لوگ جو ہے ہندو مذہب کو صرف پرموڈ کرے گے لیکن جو ہے ان کی تمام طرح کوشش اور وہ تمام طرح پلاننگ جو ہے اس وقت نکام ہوئی ہے تو آپ لوگ جو ہے اس وقت کی یہ ویڈیوز دیکھیں پریورٹن کرانے کے پلان کو لے کر ویوادوں میں آئے دھرم جاگرن منج کے نیتا راجیشور سنگھ نے ویوادت بیان دیا ہے راجیشور سنگھ نے کہا ہے کہ سال 2021 کے انتر تک بھارت کو مسلم اور عیسائیوں سے مکت کرانے گے راجیشور سنگھ پششیمیوتور پردیش میں رسس کے اس سنگتن دھرم جاگرن منج کے ادھیاکش ہے راجیشور نے ویوادت بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں مسلم اور عیسائیوں کو رہنے کا حق نہیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ کس طرح ان کی پلاننگ تھی کس طرح ان کا یہ سوئی تھی کہ تمام جو مسلمان اور عیسائی ہیں ان کو ختم کیا جائے گا اور یہ جو تمام ہندو ہیں انتحاب صد ہندو میں تمام ہندو کی نہیں باتتا ہے یہ صرف جو چاند ہیں انتحاب صد ہندو جو کہ ملتی کی ذہنیت رکھتے ہیں اور ملتی کی جیسی سوچ رکھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ان کے مو پر یہ جو ہے تمام چاہ ہے یہ تو کوشش کر رہے تھے اسلام کو دھبانے کی لیکن وہی اسلام جو ہے اب پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو ایک اور میں جو ہے نیوز پر پڑھو اس وقت کی نیوز پر پڑھتا ہے انڈین ایکسپریس جو وہاں کی بہت بڑی اکبار ہے اس کی میں آپ کو یہ کچھ تصویر دکھا رہا ہوں اس تصویر کو دیکھیں کیا لکھا ہوا انڈین لکھا یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے دوزار اکیس تک جو ہے اسلام کو اور عیسائیت کو اس ہندوستان سے ختم کر دیں گے لیکن کیا ہوا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے میں آپ لوگوں کو اس وقت کی جو ہے نئی ریپورٹ دکھاتا ہوں یہ بی بی سی کی نیو خبر ہے اس کے مطابق دیکھیں اسلام جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پہننے والا مذہب بن گیا ہے اور اس وقت جو ہے جو سب سے زیادہ تیزی سے پہر رہا ہے جن کی تداد میں سب سے زیادہ تیزی سے اضافہ ہوڑا ہے وہ ہے اسلام تو اسلام کو جو ہے جوں کو ختم کرنا تھا ان لوگوں نے جن کی یہ کوشش یہ ہم ختم کریں گے وہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پہر رہا ہے کچھ olmasہ میں آپ کو نیو ایک انڈین میڈیا کی اکبار کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے دیکھ کر آپ اندالہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نیو انڈین ایکسپریس وہاں کی ایک اور اکبار انڈین اکبار نیو انڈین ایکسپریس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں ان لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جو ہر سال جو ہے ہندووں میں سے آٹھ لاکھ جو ہندو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں لیکن اس سال جو ہے وہ بہت جو ہے وہ الگ ہوا ہے اس سال کرونا کی وجہ سے ایک ایسا اللہ کا عذاب ان لوگوں پر ناظر ہوا تھا کہ یہ لوگوں نے جن لوگ کے وہاں پر ایمان جو ہے وہ ہندو مذہب کو لے کر اپنی ہندو مذہب کی طرف سے ان کا فیض جو ہے وہ کمزور تھا انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام میں داخت ہو گئے ہیں اور وہ تمام لوگ جو ہے جنہوں نے اظہار کیا ہے اور جنہوں نے بتایا ہے ان کی تدار جو ہے ہر سال جو ہے آٹھ لاکھ پڑھ رہی ہے لیکن اس سال جو ہے بہت عجیب ہوا ہے دوزار اکیس جہاں انہوں نے ختم کرنا تھا اسلام کو اس سال میں یہ جو ہے ہوا یہ ہے کہ اس سال تدار جو ہے وہ دس لاکھ ہو گئی ہے آپ دیکھیں وہ کرونا ہے کرونا کو آپ اللہ کا عذاب ان کے اوپر سمجھ لیں یا اللہ کا جو ہے ان کے اوپر کوئی نام سمجھ لیں جن کی وجہ سے جو ہے بہت سے جو وہاں کے ہندو ہیں انہوں نے مسلمان مذہب کو اکتیار کیا اور مسلمان ہو گئے لیکن یہاں پر ایک اور بات ان کو یہ جو حضم نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں لیکن ابھی بھی جو ہے کچھ انتحابسند ہندو ہیں ان کی یہ کوچھی ہے کہ اسلام کو جو ہے وہ ختم کیا جائے لیکن جو ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف انڈیا کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہے امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو ساندھا یہ ہوگی آپ لوگ کو اور اگر آپ لوگ جو ہے میری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے مجھے سیٹوارڈ چینل پر جا کر جو ہے سبسکرائب پر سکتے ہیں مجھے Graphene جا کر سکتے ہیں جا کر سکتے ہیں